تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی قسم ہے کہ کراہت کچھ کم ہو کچھ زیادہ ہو ہاں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے ممانعات ہوتی ہے اور پھر بھی بندہ وہ کام کرتا ہے تو وہ سخت ناغوار ہوتا ہے سخت ناپسند ہوتا ہے وہ کام اس کو مکروع تحریمی کہتے ہیں ایسا کام کرنا ناجائز ہوا گناہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ سخت ناغوار اور سخت ناپسند تو نہیں ہوتا مگر ناپسند ہوتا ہے ناغوار ہوتا ہے اس کو مکروع تنظیحی کہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے یعنی مکروع تنظیحی میں کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اور مکروع تحریمی میں نماز کو دوبارہ پڑھانا واجب ہوگا واجب ہوگا اگر ٹھیک ٹھیک کر کے پھر سے نماز کو دورائیں اور دوبارہ آدھا کریں کیا اسی میں سینے کا کھلا رہنا بھی ہے مکروع تحریمی میں ہاں اگر کوئی آدمی سینہ کھلا رکھے جس سے اتنا کھلا رکھے کہ بڑوں کے دربار میں اور بڑے بڑے حاکموں کے دربار میں اتنا کھول کر کے نہ جائے اور اگر جائے تو اس کو بیعدبی تصور کیا جائے تو سینے کا اتنا حصہ کھلا رہنا یہ مکروع تحریمی ہے کیونکہ یہ بیعدبی کی بات ہے یہ اللہ کو سخت ناغوار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے تو یہ مکروع تحریمی ہے ناجائز ہے اور حکم یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کر کے گلے تک یہاں تک بند کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ اس نماز کو پڑھیں تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بٹن نہیں لگانے سے مکروع تحریمی ہوتی ہے تو اس کا اور جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا اس کا کیا تعلق ہے بٹن لگانے سے کوئی تعلق ہے بٹن لگانے سے تعلق ہے اگر بٹن نہیں لگا رہے گا تو عام طور پر سینہ کھول جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا بہت ٹائٹ ہوتا ہے تو بٹن ایک دو نہ لگے ہوں تو بھی وہ سیدھا رہ جاتا ہے اور سینے کی ہڈی سینہ نہیں کھولتا مر ایسا بہت کم ہوتا ہے عام طور پر یہی ہے کہ اگر دو بٹن کھول جائے تو سینہ کھول جائے گا اور کچھ لوگ تو قصدر موڑ لیا کرتے ہیں اور سینہ کھول لیا کرتے ہیں تو یہی صورت سخت ناغواری کی ہے اور یہی صورت مکروع تحریمی کی بنتی ہے اگر ہاف آستین کا شرڈ ہو یا ٹی شرڈ ہو تو وہ مکروع تنظیحی ہے یا تحریمی ہے ہاف آستین کی قمیس ہو یا ٹی شرڈ ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو کہ اس کا معمول ہی یہی ہے کہ ہاف آستین تک ہی اس کو رکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھتے ہیں تو اس طور پر نماز پڑھنا مکروع تنظیحی ہے یعنی بچنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ پورے ہاتھ کا فول ہاتھ کا کپڑا پہنے اور نماز پڑھیں کہ اس میں عدب زیادہ ہے اور بارگاہ الہی کے عدب کے قریب یہ زیادہ ہے لیکن آپ لوگ اپنے طور پر کوئی مسئلہ نص بنا لیا کریں اب یہ فول آستین ہے فول آستین کا حکم آلگ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آدھی کلائی تک یعنی اتنا ہاتھ آستین چڑھا لے تو اب اس کی نماز مکروع تحریمی ہوگی کیونکہ جب آستین پوری ہوتی ہے تو معمول یہی ہے کچھ کو پورا رکھا جاتا ہے اور آستین جب چڑھائی جاتی ہے تو کسی ناپسند کام کے وقت چڑھائی جاتی ہے بس ہم کسی سے لڑائی جھڑا کرنا ہو کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس سے یہ لگے گا کہ جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے کر کے جیسے لڑنے کے لئے جا رہے ہوں تو یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم اس طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو تو پور آستین کا مسئلہ الگ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ کلائی کہلاتا ہے آدھی کلائی سے کم اگر ہے تو معاف ہے آدھی کلائی اس سے زیادہ ہے تو یہ ناگوار ہے مقروع تحریمی ہے اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے لہذا اس کا حکم یہ ہوگا کہ آستین کو پھر ٹھیک ٹھاک کر دیں سیدھا کریں اور اس کے بعد دوبارہ نماز کو ادا کرنا واجب ہے